بھارت چاند پر پہنچ گیا دنیا کا چوتھا دیش اور پہلا دیش جو ساؤتھ پول پر جس نے لینڈنگ کی اور بہت سارے ایسے دیش ہیں وہ ابھی تک اس جگڑے میں ہے کہ چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا اسی مسئلہ پہ ہم بات چیت کو جھوڑیں گے بہت ساری باتوں کے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں دو ایسی مہمان ہستیاں ہیں جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں پہلے ان کا سواگت کرتا ہوں پروفیسر اشتیاک احمد صاحب بہت مربانی ہے شکریہ آپ کا آپ سویڈن سے آئے اور ہمارے ساتھ جھوڑے اس سے اچھی کیا بات ہے یہ میری اپنا خوش قسمتی ہے کہ آہ سال گزرا نہیں اور اس کے بیچ میں ہماری دوسری ملاقات ہو گئی ہے اکٹوبر لاس شئر میں آیا تھا تب بھی ہماری ڈسکیشن ہوئی تھی ایسا ہی ایسا ہی ہے تو آئی ہوپ کہ یہ بار بار ہر سال کم اس کم ایک ملاقات ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور ایک اور ایسی ہستی جو پہلی بار ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ان کو ہم یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں پاک بھارت پیس کے لیے بھی بہت کوششیں ہیں بڑی محبتیں ہیں اس دھرتی کے لیے ڈلی سے آئے ہوئے ہیں خاص طور پر جناب رکیش وید صاحب بہت 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 شکر گزار رہے ہیں آپ کے کہ آپ بھی آئے ہوئے ہیں آپ تو ایک دن ہی یہاں پر ہیں پروفیسر صاحب کچھ دن اور ہیں تو میں اپنے ریویوز کو بتاتا چلوں کہ چند ایک اور بھی ہم ڈسکشنز آپ کے ساتھ کریں گے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے آنے والے دنوں میں اور ہم سب جڑے ہیں کینیڈین ساؤت ایشن لٹریری فیسٹیگر جی میرا آج کا آنا جو ہے آپ لوگوں کی دعوت ہے جو میرے لیے ایک بہت بڑا احزاز ہے میرے لیے بھی آنر ہم سب کے لیے آنر ہم سب کے لیے آنر ہے اور اچھا میں پروفیسر صاحب آپ سے بات چیز شروع کرتا ہوں آپ ابھی ریسنڈلی بھارت میں کچھ مہینے گزار کر رہے ہیں جی جی اور زیادہ وقت تو آپ رگیش جی کے پاس ہی رہے ہیں ڈیڑھ مہینہ ان کے پاس رگیش جی کے پاس بھی ہم جائیں گے شروع بات چیز کا ہم جو آغاز ہے وہ آپ سے کرتے ہیں کیسا رہ دور بھارت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پہلے بھی میں جا چکا تھا ہر دفعہ مجھے بہت پیار ملا لیکن اس دفعہ اتنا پیار ملا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس جنم میں میں ان کا کبھی ادھار جو ہے نا وہ چکا نہیں سکوں گا اور کئی جنم چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے اتنے اچھے لوگ اتنے لارج ہارٹڈ لوگ اتنے وارم ہارٹڈ لوگ اپنے گھروں میں بلایا اپنی فیملیز کے ساتھ جو بھی کوئی کچھ کر سکتا تھا اس نے دل کھول کے کیا اب اس کے بعد مجھے تو پہلے بھی کبھی شک نہیں تھا کہ ہم دو دشمن لوگ ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دشمنی ایک آرٹیفیشل اور یہ وقت کے ساتھ اس کیا کوئی وقت نہیں رہے گا تو آئی ام ویری مچ کنونسٹ کہ جو ہماری پیس مشن ہے نا ان دونوں ممالک کے لوگوں کو قریب لانے میں لوگوں کی حد تک تو وہ آلڈیڈی تھیار ہیں بس ہمارے جیسے انٹلیکچولز وہ ہیں ان کا کام ہے کہ اس پورے ایکسپیرینس کو پبلک کے ساتھ شیئر کیا جائے اور تاہر گورا صاحب آپ کا یہ میڈیم جو ہے وہ اس کی آؤٹریچ تو سارے سب کانٹیننٹ میں ہے تو ایم گریٹلی پریولیسٹ کہ میں آج آپ یہاں آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ نہیں نہیں بہت ہمارے لیے آنر کی بات ہے میں نے بات چیت پریچے سے شروع کی تھی کہ چاند مشن بھارت کا جی جی تو پہلے میں نے بات چھیڑ دی آپ سے بھارت جی کے یاترہ کے حوالے سے یہ چاند مشن کتنا بڑا آپ کو سگنیفیکنٹ ایون لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے لیے چائنہ کے علاوہ یہ دوسرا ملک ہے جو ایک بڑا رسٹرکٹڈ کلب ہے جو سپیس ایکسپلوریشن میں ایک اپنی کامپیٹنس لے کے آیا ہے ہندوستان کی گریٹنس یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ہندوستان بننے کے ساتھ ہی ایک فیصلہ تھا کہ ہماری سیولائزیشن بہت پرانی ہے اس میں بہت فلیکسیبیلٹی ہے آنے والے وقت کے لیے ہمیں علم اور لیٹسٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے اس دھرتی کو پھر سے آگے لے کے آنا ہے ان کی ایجوکیشنل سسٹم میں نے جا کے دیکھا آئم امیزڈ بارہ سال تک لڑکیوں کو فری ایجوکیشن اور کھانا بھی ملتا ہے بچوں کو سکول میں فری ایجوکیشن اور کھانا بھی ملتا ہے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ان کی لیٹرسی ہو گئی ہے یہ جو سائنس کی انسٹیوشنز فورٹی سیون میں انہوں نے سوچیں اور بنائیں ان کی برکت آج نظر آ رہی ہے میں نے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں سٹیٹ اور گورنمنٹس میں ایک فرق ہونا چاہیے سٹیٹ is a continuous stable organization گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں ہندوستان کا یہ کمال ہے کہ حکومتیں کئی آئیں لوگوں نے جو چاہا اب ایسی حکومت آئی لیکن کسی حکومت نے اس کو public office کو private gain کے لیے نہیں استعمال لی کیا اس لیے science کے اندر education کے اندر سب نے مل کے حصہ ڈالا اور آج I'm very proud to be a south Asian کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں بڑے ہوئے سارا کچھ ہوا لیکن civilizationally تو ہم سب continent کے لوگ ہیں تو وہ دن بھی آئے گا جب یہ سب چیزیں لوگ مان لیں گے تو I'm very proud of what India has achieved اور ہندوستانی عوام ہندوستانی state ہندوستانی حکومت کو میں تہہ دل سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں جی رکیش بھائی آپ کی طرف آتے ہیں پہلے تو یہ جو چاند کا مشن ہے اس کے بارے تھوڑی آپ سے رائے لینی ہے اور پھر ہم جائیں گے پروفیسر صاحب کو جس طرح آپ نے host کیا اور پھر بھارت پاکستان کے complex رشتوں کی طرف پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ امریکہ اور کینیڈا کا وزٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جب یہ خبر آپ تک پہنچی بھارت کے چاند مشن کی چندریان چندریان وہاں پہ جب soft اس کی landing ہوتی ہے اور وہ بھی ساؤٹھ پول میں پہلا دیش ہے تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے پہلے تو طریق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دعوت کا اور اس میں کوئی آئی تنک کوئی راکٹ سائنس میں میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ راکٹ سائنس نے جو ایک من کے اندر ایک کانپیٹنس پیدا کرتا نا جب آپ کا دیش کچھ اچھیب کرتا ہے تو آپ کو اپنے دیش پہ فقر ہونے تن لازمی بات ہے اور کل بھی میں کسی ایک چینل پہ تھا تو ہم بات کر رہے تھے بڑے سگیر کی سب کانٹیننٹ کی تو میں نے کہا آف کورس یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے پر میں تھوڑی سی گلتی کروں گا اگر میں اپنے سپیشلی ملک کو اس کی بدایی نہ دوں جہاں پہ پرشارت ہوا ایک کانٹینیو پروسس رہا سکسٹی ٹو سے سپیس پروگرام شروع ہوا ہر آنے والی گورنمنٹ نے اس میں کچھ جوڑا اور پریزنٹ جو ڈسپنسیشن انڈیا میں ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی پریزنٹ ڈسپنسیشن جو ہے نا وہ ایڈوکیشن اور سکل پہ یقین مانیے اتنا ہندوستان میں کام ہو رہا ہے اور جو جو ابھی چندران ٹو جب ہمارا فیل ہوا تو بہت لوگوں میں ایسی تھی کہ یہ رسکی کام ہے دوبارہ فیل ہو سکتے ہیں تو فیل ہونے میں بدنامی ہوتی ہے اور جو ہمارے جو ہم کو پسند نہیں کرتے ملک یا سوسائیٹی وہ پھر مزاک اڑاتے ہیں دیکھو کہاں پہ کھانے کو نہیں ہے گریبی ہے اور چاند پہ پہنچ گئے وہ پولیٹیکل ٹسپنسیشن نے ایسا نہیں سوچا انہوں نے کہا اگر ہندوستان کو آگے ترقی کرنی ہے تو وہ ہولیسٹک ہونی چاہیے اور ہولیسٹک میں تاہیر یہ سائنس is the way forward دنیا میں چاہیں اگری کلچر ہو یا سپیس ہو یا ہوا ہو یا انوائیمنٹ ہو ان پہ کام ہونا چاہیے تو آئی تنگ میں مبارک باگ دوں گا definitely اپنے دیش کی سرکار کو کہ انہوں نے اس پہ دوبارہ بہادری دکھائی اس رو کے سائنٹس نے اور انہوں نے بڑی ہی ہمت اور جرس سے اندرین تین کو لے کر گئے اور اس کے بڑی بات جو خوشی کی ہے میں کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں اپنے آپ پہ proud feel کروں میں i'm a humble person by nature پر مجھے جو اپنی scientific community کا ایک جو بشواس تھا کہ انہوں نے اس پروگرام کو live broadcast کیا سی لائیب broadcast کرنے کے لیے حمد چاہیے بشواس چاہیے اپنے اوپر یقین چاہیے مجھے یقین تھا نا اس یقین نے مجھے جدہ ایک اپنے آپ کو pride کی feeling میں میں ضرور آئی کہ لکھ ہم ساری دنیا کو یہ live دکھا رہے ہیں کوئی ہندوستان کے لیے live نہیں تھا تو heartiest congratulations to isro to the people of india including myself کہ یہ کر دکھایا اور یہ یقینا ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک فخر کی بات ہے پر ہندوستان کے سینٹس کو ہندوستان کی جنتہ کو منا نمن اور آئی تنک منزلیں اور بھی ہیں اور راستہ بھی ختم نہیں ہوا ابھی تو گربت کو ختم کرنا ہے ابھی تو اپلپ کرنا ہے جی ٹی پی بڑھانی ہے دنیا میں وہ اپنا مقام حاصل کرنا ہے جس کے ہم حق دار ہیں ہم سب سے oldest civilization ہیں اور جب ہم ہم ہماری شیکلز ختم ہو گئی پجھت سال ہوئے ازاد ہوئے اور مجھے اپنے اپنی اپنی society پر فخر اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ جب انگریز ہم کو چھوڑ کر گیا تو کنگال حالت میں چھوڑ گیا کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا ہمارے پاس تو یہ دست پندرہ بیس ٹینک بھی نہیں تھے اور وہاں سے کرتے ہوئے سکول نہیں کالیج نہیں کچھ نہیں ہم نے ایک بڑا لمبا رستہ ایک طبیل رستہ تیہ کیا ہے اور عزت پور وقت تیہ کیا ہے انکلوسیف تیہ کیا ہے ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندوستانی ہے ہم کوئی بھی سوشل میڈیا میں یا کسی بات کر لیتے ہیں توڑی بات لمبی ہو رہی ہے بات میں قدم کرتا ہمارے یہاں پہ جو ہم کو سکھایا گیا نا وہ یہ بہت بڑی چیز سکھائی گی ہمارے بزرگوں نے ہماری سرکاروں نے ہمارے political system نے کہ جہاں اگر growth inclusive نہیں ہے تو وہ growth بیکار ہے بس ہم اسی طرف چل رہے ہیں کہ inclusive ہو جائے سب کو اپنا اپنا حصہ ملے اور ونڈ جی ڈی اے یا ڈسٹرکوشن یہ ایکویٹیبل ہو اور inclusive ہو اسی طرف ہم چل پڑے ہیں پروفیسر بہت اچھی باتیں کی رکیش بھائی نے انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو بڑا target ہے وہ غربت کو ختم کرنا ہے لوگوں کو uplift کرنا ہے پروفیسر نیردہ مودی نے بھی کہا کہ بیس پچیس سال کا target رکھیں ہم western world کے پار پہ آنا چاہیے ہمیں میند کرنی چاہیے direction تو ٹھیک لگتی ہے بھارت کی ہندوستان کی direction ہمیشہ صحیح رہی ہے دیکھیں direction صحیح سے ہوتا ہے نیت بھی ہوتی ہے اور ایک foresight ہوتی ہے کہ کیسے ہم دیکھیں گے آنے والی دنیا کو policies کے اندر آدم غلطی کرتے ہیں تو ان کو course correction بھی ہو سکتا ہے نائنٹین نائنٹی میں جو economy میں تھوڑے سے problem تھے انہوں نے correct کر لیے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی پانچویں سے لے کے تیسری economy بنتا جا رہا ہے ایک اور بات میں کرتا جاؤں کہ انڈیا نے یہ سارا کچھ اپنی خود منس سے کی ہے اور یہ جو سارا program ہے اس کے اوپر اگر باقی دنیا کا cost دیکھیں تو one fifth ہے انڈیا نے اپنا expand کیا تو یہاں سے ہمارے indian scientists planners اور جو engineers ہیں ان ساروں نے کتنا efficiently اس program کو execute کی ہے تو یہ بہت بڑی انڈیا کی achievement ہے جیسے راکیش بھائی بتا رہے ہیں اور میں نے نرندر موڈی جی کا وہ اعلان بھی سنا جہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے جنگ کرنی ہے تو آؤ ہم مل کے غربت کے خلاف کریں ایسے جی ہاں illiteracy کے خلاف کریں میں اس میں تو اس دعوت کو پاکستان کو lab back کہنا چاہیے ہم دونوں مل کے اگر کریں گے تو اپنے عوام کے خدمت میں ہماری اور بھی زیادہ contribution ہوگی تو یہ جو ہے نا let this be a symbol انڈیا has proved its worth کہ ان کی direction بھی صحیح تھی ان کی ازادی کی جنگ بھی صحیح تھی اور انہوں نے ازاد ہونے کے ساتھ غلامی کی جو تھی وہ نشانیاں وہ ختم کی دیکھیں nineteen forty five forty six کی election میں صرف دس سے گیارہ percent لوگوں کے پاس right to vote تھا جس میں right to education was one factor لیکن وہ صرف three four percent تھے جن کے پاس وہ education تھی اب انڈیا is plus eighty eighty percent تو یہ انڈیا نے کمال کر کے دکھایا ہے کہ democratically وہاں پہ کوئی blood letting نہیں ہوئی دنیا کو بدلنے کے لیے ایک تو ہے نا social revolution انہوں نے democratically لوگوں کو convince کر کے ارام ارام سے اپنا جو ہے نا ترقی کی طرف انہوں وہ گامزن ہیں تو یہ میں سمیتا ہوں انڈیا کی wisdom بھی اس میں نظر آتی ہے کہ جب آپ نے خدمت کرنی ہو لوگوں کی تو آپ اپنی political جو calculations ہیں ان کو چھوڑ کے ایک national project بنائیں جس میں سب کا interest جو ہے وہ serve ہو اور مجھے وہاں پہ بہت مسلمان ملے جو leading positions hold کرتے ہیں ہندوستان میں میں نے کئی اپنے ویڈیوز میں ان کا ذکر بھی کی ہے کچھ جو وہاں پہ vote bank politics ہوتی ہے وہ ایک سیاست کا حصہ ہے اس میں ہمارا point of view دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے let indian people look after it. لیکن as an observer i think india is great. بجی professor صاحب نے کہا رکیش بھائی کہ as an observer india is great. میں اور professor as an observer یہ بات دیکھتے ہیں. آپ تو وہاں پہ رہتے ہیں اور جو وہاں کا political discourse ہے وہ پوری دنیا کے دیشوں کی طرح بہت ڈائیورس ہے ابھی prime minister nindra moody نے کچھ مہینے پہلے امریکہ میں joint session سے ان کے parliament کی joint session سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہمارے دیش میں states level پہ national level پہ ڈائی ہزار اڑھائی ہزار political parties ہیں ہم امریکہ میں تو دو بڑی political parties ہیں وہی ہیں actually دو ہی ہیں تو وہ دو کو نہیں سبھال پاتے تو اڑھائی ہزار کے ساتھ اچھا رکیش بھائی آپ نے host کیا پروفیس صاحب کو پروفیس صاحب کے بے تخاشہ وہاں پہ dialogue تھے discussions تھی میں آنے والے دنوں میں پروفیس صاحب سے دو تین show بڑے بے لاکھ قسم کے کروں گا مطلب اس طرح کی باتیں بھی کروں گا کہ آپ کی سوچ کے اس اس aspect پہ کچھ لوگ کیوں اس طرح سوچتے ہیں آپ کیسے response کرتے ہیں میری پروفیس صاحب کے ساتھ brainstorming ہونے والی آنے والے شوز ہیں مگر آج صرف ہم focus کر رہے ہیں بھارت کی ترقی اس region کی ترقی اور جو دورہ تھا پروفیس صاحب کا آپ کی نظر میں پروفیس صاحب کا دورہ کیسا رہا میرے صاحب سے تو on a scale of one to ten اگر میں اس کے success دیکھوں تو ایک بہت ہی ایک تازہ پیغام لے کر آئے سرد کے اس بار سے سویڈش نیشنل ہیں پر روٹس تو پاکستان میں ہی ہیں تو جب یہ ہندوستان میں آئے تو آنے سے پہلی میں نے ان سے دوری فیس بک پر بات ہوئی تھی تو جب یہ پہنچے تو تو مجھے لگا ایک تازہ ہوا کا جھوکا ساتھ میں لے کر آئے ہیں صرف کے اس بار سے اس بار سے جو perception ہمارے لیے ان کے پاس ہے ان کی ہمارے پاس ہے اس میں ایک paradigm shift کی ضرورت تھی اور یہ اس کا ایک پیغام بن گیا ہے تو میری نظر میں ان کا ہندوستان کا visit اور ہندوستان میں انہوں نے اس بات سے بھی دل جیتا لوگوں کا کہ جو حقائق ہیں جن کو کچھ ہمارے صرف پار کے لوگ denial میں تھے ان کو انہوں نے جو اپنے proof سے اپنی research سے اپنے hard work سے انہوں نے کچھ حقائق بھی لوگوں کو بتائے اور وہ حقائق میں اگر میں یہ دیکھوں کی وہ جو sense of بڑھتری ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں اس سے آگے جا کر پروفیسر صاحب نے ہم لوگوں کو enlighten کیا اس دور کے بارے میں میں بھی اس کو دور کا victim ہوں ہم بھی یہ تقسیم ہوئی اس کے ہم نے بھی ظلم سہیں دادا گوایا بوا گوایا بہن گوایا پر نفرت نہیں ماں باپ نے سکھائی تو وہ جو پریم کا پیغام ہم کو دیا ماں باپ نے دنیا کے لیے انسانیت کے لیے تو پروفیسر صاحب کی جو آمد تھی وہ ایک اس کے اوپر ایک تھوڑا سا ایک شہری بن کے آئے ہمارے پاس اور میں ان کے دورے کو بڑا سچل مانتا ہوں میں پروفیسر صاحب کی امانداری clarity of thought اس کو یقیناً ایک سلام پیش کرنا چاہوں گا بنا کسی hesitation کے باقی طاقہ صاحب ہندوستان پاکستان کے رشتے جو ہیں نا وہ کچھ اس طرح کیا ہونے چاہیے کہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں مذہبی لوگ کی تمہارے لیے تمہارا مذہب میرے لیے مذہب میرا مذہب تو اس کو عملی جامرہ پہنانا پڑے گا یہ جو ہمارے بیٹ میں جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے پاکستان سے جو بچوں کو آج تک میرے بھی relevant right now پر مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس موقع کا فیدہ اٹھاؤں یہ جو two nation theory کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں یہ پاکستان کو آگے جانے سے روک رہا ہے چودہ آگست انیس سو سنتنالیس کو پاکستان وجود میں آ چکا تھا وہ جو two nation theory تھی کہ you know we are two different religious believe our jurisprudence is separate ہماری پودہ پدیتی سب کچھ الگ ہیں تو مانا اس کے بیس پہ آپ پاکستان جنہ صاحب نے بنا لیا تو چودہ آگست کو جب بن گیا تھا اور ایک sovereign independent ملک بن گیا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ آج اس two nation theory کی relevance رہ گئی ہے کیونکہ اس two nation theory کو proof کرنے کے لیے continue کرنے کے لیے آپ کو ہندو اور ہندوستان کے لیے نفرت کو قائم رکھنا پڑتا ہے اس کو بلکہ آپ فروغ دے رہے ہو تو کہیں نہ کہیں پہلا سٹپ اگر ہندوستان سے پاکستان نے اپنے رشتے ریسیٹ کرنے ہیں جو ہندوستان چاہتا ہے میں یقین مانی ہے ہندوستان کا حرار میں چاہتا ہے کہ امن ہو کیونکہ ہمارے پاس گورا صاحب ایک سو پنچالیس کروڑ لوگ ہیں اور ہم نے غزب کا کام کیا ہے آپ ہندوستان کے کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ آپ کو کیلہ چاہیے اور انگور چاہیے اور سیف چاہیے آپ کو کچھ مشین چاہیے آپ کو دنستان کے کونے کونے میں یہ اتنی گریٹ لوجسٹک اس دیش نے بنائی ہے میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی آکے اور اسی کو دیکھتے اگر پاکستان نے ہمارے ساتھ پارٹنر کرنا ہے پارٹنر جیسے ہمارے پردان منتری کہتے ہیں یا جنگ کریں گربت سے اس جنگ کے لیے بہت ضروری ہے وہ جو بیج ہے وہ جو سیڈ ہے جو ہم کو آپ سے علا کرتا ہے آپ میز ناٹ گورا صاحب پاکستان اور ہم کو اس بیج کو زمین سے نکالنا بہت ضروری ہے ٹونیشن تھیوری جو ہے وہ ہمارے کو اور آپ میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک بہت بڑی تیوار بن کے آ گیا ہے اس کو ہندوستان پاکستان کو اگر کچھ قدم آگے چلنا ہے تو ٹونیشن تھیوری کو دفن کرنا پڑے گا اس گہرائیوں تک جس گہرائیوں سے دوبارہ ابر کے نہ آئے کیونکہ پاکستان ایک ریالیٹی ہے ایک حاضر ملک ہے سوبرن ملک ہے تو اس کو پروو کرنے کے لیے وہ ٹونیشن تھیوری کا جو کونسپٹ ہے یہ ایک تھوڑی سی میری ابزورویشن تھی یہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے اس کی لیکن سر دیکھئے آپ بھارت سے پہلے پاکستان کے بھی طویل دورے پہ تھے اور جاتے رہتے ہیں اور اب آج کے انٹرنٹ کے زمانے میں ہم ٹونٹی فور سیون کونیکٹڈ ہیں جو بات رکیجی کر رہے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ پاکستان چلیے بن گیا اس کے بعد موو آن ہو جاتے نا اس کے بعد وہ جب سوویرین سٹیٹ بن گئی پھر یہ کوئی مطلب اسلامی کا آرمی تو نہیں رہی مگر وہ سر ابھی بھی پاکستان آرمی کا موٹر تو جہار فی سویلاللہ ہی آنا تو آپ کو چانچ سر نظر آتا ہے کہ پاکستان میں سے یہ جو ٹو نیشن تھیوری کی جو ابھی تک آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ جا سکیں گے وہ دیکھیں یہ آرگینک ہے دی آر بلٹ انٹو دی نیچر آف پاکستان لیکن جیسے محل دنیا کا ایکسپیرینس ہے کیا فرانس اور گریٹ بریٹن کی جنگیں اس بنیاد پہ نہیں ہوئیں کہ دی فرنچ اور دی بریٹش ہیٹیڈ ایچ چیدر ہاں جی کتنی جنگیں ہوئی ہیں جرمن اور فرنچ جنگیں جو ہوئی ہیں تو فرسٹ اور سیکنڈ ورل وار میں قبرستان کے قبرستان بچ چکے ہیں تو ان میں اگر آج اکل آ چکی ہے کہ امن ایکسپٹنس ورائیٹی اور یہ ساری چیزیں زبان کی کلچر کی کھانے پینے کی یہ بالکل مناسب ہیں تو ہم تو ایک ہزار سال سے اگر کمپیر کیا جائے باقی دنیا کی سیولائزیشن کے ساتھ تو انڈک سیولائزیشن جس کا ہم حصہ ہیں ٹھیک ہے مذہب لوگوں کا الگ ہو چکا ہے وہ تو امن والی آہ سیولائزیشن ہے میں نے ابھی ایک کتاب پڑھی ہے جس کا ذکر کر دوں یہ جارڈینین سکولرز اور کچھ ویسٹن سکولرز نے بنائی ہے آہ اور اس کے اندر انہوں نے فگر دی ہے کہ جینوسائیڈ یعنی لوگوں کا جو قتل عام ہوئے ہیں وہ کس نے زیادہ کی ہے تو جو ویسٹن سیولائزیشن ہے اس کا ایک بلین سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں آہ جنگوں کے اندر اس طرح کرتے کرتے اسلامی سیولائزیشن یہ مسلمانوں نے مطلب یہ کتاب چھاپی ہے تھرٹی فور ملین وہ کہتے ہیں اور انڈک سیولائزیشن جو ہے چائنیز جو ہے وہ کہتے ہیں باوٹ سکسٹی فائف ملین اس سے بھی زیادہ شاید لیکن when it comes to the انڈک سیولائزیشن جس کی بنیاد ہندویزم سے شروع ہوتی ہے پھر بودھزم آ جاتی ہے جین آ جاتی ہے بکتی مومنٹ آ جاتی ہے اس کے اندر یہ انڈکی فلیکسیبیلیٹی ہے اس کے اندر پھر صوفیزم جو آیا یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی جو یہاں کا ہے بلے شاہ اور یہ سارے لوگ اور گرو نانک اور ان کے یہ ایک اور قسم کی سیولائزیشن ہے اس کا فگر وہ دیتے ہیں two point one million in more than three thousand years اور اس کے اندر اگر one million آپ partition کا گن لیں تو ایک million ہے چھے سار پانچ چھے زار سال کے اندر تو انڈین سیولائزیشن یا انڈک سیولائزیشن کی یہ greatness ہے کہ یہاں لوگوں کا قتل عام نہیں ہوا تو یہاں پہ جنگ ارواز ایسے ہے بھی نہیں جو آئے foreign invaders جو وہاں کھڑا تھا دیلی میں یا آگرہ میں اس سے انہوں نے جنگ لڑی اور اگر وہ جیت لی تو وہ وہاں کے حاکم ہو گئے لیکن انہوں نے آ کے مسلمانوں کو بھی بابر نے گرایا ابراہیم لوڈی کو محمد شاہ رنگیلا کو آ کے اٹیک کیا نادر شاہ نے عبدالی نے آ کے ان پہ حملے کیے تو اگر ہم اس ساری historical fact کو مدے نظر رکھیں تو یہ چیزیں accept کرنے کے بعد scholars کا کام ہے ان ساری چیزوں کو question کیا جائے two nation theory کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ ہم یہ indus valley کی جو civilization ہے اور یہ گنگا والی civilization کے بڑے deep relationship ہیں لیکن کیونکہ ہم اس indus والی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو صوفی traditions ہیں پیار محبت کی بات ہے ہم ان دونوں کو ملائیں اور دو ملک بن گئے ہیں اس کو جسنا راکیش بھائی کہہ رہے ہیں it's a fact دونوں یو ان کے ممبر ہیں دونوں کے پاس independent foreign policies اپنی آرمیز ہیں اپنی armed forces ہیں اپنے political system ہیں چاہے پاکستان کا نہیں چلتا تو پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اب انٹی انڈیا انٹی ہندو argument کی تو i think this can be done یہ کل ہو سکتا ہے اگر ان کو عقل آجائے تو آپ نے کہا ان کو عقل آجائے تو عقل اس وقت جو پاکستان ہے بہت ہی turmoil میں ہے جی شدید crisis ہے جی تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اب ہم بھارت کے ساتھ نفرت بھی افورڈ نہیں کرتے جنگ بھی افورڈ نہیں کرتے لیکن mindset change ہونے کا کوئی journey آپ کو نظر آتا ہے ایک دم تو نظر نہیں آتا سوائے اس کے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے نو افتے جو باتیں یہاں تاہر بھائی آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہی میں نے پاکستان میں کئی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا میری باتوں کو سننے دیا گیا تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ یہ سمجھ ہے کہ یہ alternative dissenting point of view میں بھی ایک حقیقت ہے یہ کوئی انٹی پاکستان argument نہیں ہے کہ امن کر لو ہندوستان کے ساتھ trade بھی بہتر ہو جائے گی defense پہ بھی expenditure آپ کا کام ہو جائے گا آپ education میں لگا سکیں گے اپنے resources آپ IT build کر سکیں گے میں ہندوستان ہو کے آیا مجھے کئی وہاں پہ کامیاب entrepreneur جو ہیں آئی ٹی کے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہمارے پاس لاکھوں jobs ہیں جو ہم outsource کر سکتے ہیں پاکستانیوں کو یہ جو چار چار سال نوجوان جا کے وہ ڈوب رہے ہیں سمندروں کے اندر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس کا ہم کو بالکل اس کی کوئی خوشی نہیں ہے یہی جوب ہم ان کو دے دیں وہ اپنے ملک میں رہیں اپنے ملک کی ترقی کریں تو وہاں کی goodwill تو پاکستان کے لیے آج بھی ہے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہندوستان میں جو extremism جو majoritarianism آئی ہے اس کے اندر پاکستان کی سیاست is a major factor not the only factor تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھ لیں تو پاکستان بھی قائم ہے ہندوستان بھی قائم ہے جس طرح فرانس بھی قائم ہے اور جرمنی بھی قائم ہے اور great britain بھی قائم ہے لیکن تینوں ملکے امن سے وہاں رہتے ہیں ہم تو ہیں ہی برادرانہ لوگ تو ہمارے لیے تو یہ کل ہو سکتا ہے اب کیا ہماری جو یہ elite ہے جو parasitical elite ہے یہ وہ elite ہے جس نے کچھ لوگوں کو نہیں دیا میں یہ سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے فیکٹ یہ ہے کہ آج کل politics ایک specialization ہے تو جو لوگ power میں آتے ہیں وہ ایک elite ہی ہوتے ہیں کبھی وہ bgp کے ہوں کبھی وہ congress کے ہوں کبھی وہ pmln کے ہوں کبھی وہ pti کے ہوں فرق کیا ہے کہ ہندوستان کی elite ہو امریکہ کی elite ہو یہ political elite britain کی ہو every four five years ان کو پھر بھی لوگوں تک جانا پڑتا ہے bandit لینے کے لیے پاکستان کی elite جو ہے وہ یہ politicians نہیں ہیں وہ یہ establishment ہے جو عوام تک اپنی mandate پہ ان کی power base نہیں ہے اس لیے ہماری elite جو ہے نا وہ answerable نہیں ہیں لوگوں کے سامنے even after four years or five years جب تک یہ نہیں بدلے گا پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی اور ہم تباہی کی طرف بہت دور تک جا چکے ہیں ہماری total تباہی بھی ہو سکتی ہے which i hope doesn't happen جی رکیش بھائی آپ نے two nation theory کی بات چھڑی اور بالکل صحیح چھڑی میں نے professor آپ سے رائے لی انہوں نے کہا کہ اب solution تو یہی ہے کہ move on ٹھیک ہے two nation کے blender پہ ایک دیش بن گیا میں بھی آہ کیمرے سے پیچھے اپنے دوست عجاز کمر راجہ کا شیر سنا رہا تھا ہمہ کہ کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا واہ واہ میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا نہیں بنایا بلکل صحیح ہے اس پر سارا آپ کی بے تخاشہ کتابیں بھی ہیں بلکل آپ کی کتابوں کا تو موضوع یہ ہی ہے موضوع یہ ہے کہ یہ یہ ایک شیر آپ کی کتابوں کے شیر بھاری ہے میری کتابوں پر میں یہ کہو بھاری تو نہیں مطلب آپ کی کتابوں کا ایک گلتیم ہی ہے اچھا رکیش بھائی پروفیسرم نے وجہ بیان کی کہ بھئی کیوں یہ سٹک ہیں آپ کی پاکستان پہ بہت گہری نظر رہتی ہے آپ بے تخاشہ پاکستان کا سفر بھی کرتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا ہوپ ہے پہلے تو ہوپ تو انسان کو رہنی چاہیے یہ انسانی جذبہ ہے جو خدا کے پاس بشید نہیں ہوگا تو ہوپ فول تو رہنا چاہیے یہ بات تو آدمی کو ہے کیونکہ اگلے موڑ پہ کیا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے جب تب کسی روڈ ڈیوائن پاور نہ ہو بچھ آئی پرسنلی ڈونٹ بلیو ہم بات کر رہے ہیں سیبلائیزیشن جی ایک چھوٹا سا اردو کا دو لائنے ہیں کہ شاکھ سے ٹوٹ کے پتے بھی کبھی ہرے ہوئے یہ شاکھ ہے نا یہ سیبلائیزیشن ہے یہ اندوسوالی سیبلائیزیشن ہے جس کے ہم وارث ہیں ہم نے اپنایا مہنجداروں کو پراؤڈ فیل کیا ہم نے تکشلہ کو اپنایا پراؤڈ فیل کیا ہم نے ہر وہ چیز جو انیس سو سنتالیس سے پہلے پاکستان میں تھی اور وہ ہماری سانجی براست تھی ہم نے اس کو اپنایا پاکستان میں یہ جو ایک ان کو اپنے ہونے کو ویلیڈیٹ کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے انتھرپولوجز کبھی سوچیں گے اس کے بارے آنے بک میں کہ آدمی کا گھر بس گیا تو وہ مسلطل یہ کوشش کر رہا ہے کہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میرا گھر بن گیا اور میں نے اپنا گھر بنایا تو وہ جو گھر بنانے کا جو سلطلہ ہے نا وہ تھمہ نہیں ہے وہ تھم جنا چاہیے تھا پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو مجھے دو لائنیں پھر یاد آ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کیوں کسی شہر نے تھا خوب کہا کہ میں اگر لائنیں بری دردر ہو جائیں تو اس کے لیے معذرت اور اس شہر سے بھی معذرت کہ جس کی میں شہر لائن نہ بگاڑ دوں پر اس کی جو مطن یہ ہے کہ اے ساکنانے شہر آکیٹیکٹوں در سے رہی کوئی کہا رہا ہے کہ اے ساکنانے شہر تازہ ہوا کے شونک میں اتنے نہ در کھول کہ دیوازے ہی گر پڑے ہیں آپ ایک روز عوام کو یہ بتاتے رہو گے کہ ہم ہندو سے جدہ ہیں ہم ہندوستان سے جدہ ہیں اس سٹوری کو بند کرنا پڑے گا اس کو ڈبے میں ڈالنا پڑے گا آنے والی ہمیں ہندوستان میں یہ نہیں بتایا جاتا آپ کو سن کے گھر بھائی حیرانگی ہوگی جی میں پہلی جماعت سے لے کے اپنے سکول مطلب ہم میرے زمانے میں گیارہ ہوتی ہمارے کسی سکول میں ریلیجنس چپٹر نہیں ہے ہم کو کوئی ریلیجنس کتاب سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی منارٹیز کو اجازت ہے مسلمان کرسچن اپنے سکول میں اپنا مذہب پڑھا سکتا ہے ہندوستان کا یہ دیکھئے علمی آئے اور یہ گریٹنس ہے کہ ہم نے میجورٹی نے کتنی قربانی کری اور آج بھی یہ دیکھیں ایک الزام لگتا ہے میں کسی گورنمنٹ کا سپورٹر نہیں ہوں میرا ووٹنگ پیٹن بنا کلیر ہے میں زندگی میں پرسنل لیول پہ اپنی ووٹ اپنی میمبرہ پارلیمنٹ کو دیکھ کے کرتا ہوں مجھے وہ پسند آنا چاہیے اور اس کی فیلوسفی کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے تو ہمارے کبھی میں دیکھتا ہوں سرکار جو پولسی بناتی ہے میں پڑھے پڑھے میں لوگوں سے لیبیٹ کرتا ہوں کیا کسی گورنمنٹ کی پولسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہندو اس کو بینیفٹ لے گا جب برسات ہوگی تو سب پہ گریٹی پانی سب بھیگیں گے اس میں اب ترقی ہوگی تو اس کا فل سب کو ملنے والا ہے اس رڑک بنے گی نئی ہائیوے بنیں گے اس میں کوئی یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ ایک خاص مقصود مقصد کو مذہب کو ماننے والے اس رڑک کو استعمال کریں گے اس بندرگاہ کو استعمال کریں گے یہ انسیچوشنز بن رہے ہیں یونیورسٹی بن رہی ہیں on the contrary جس طرح سے ہندوستان اپنے آپ کو discover کر رہا ہے اس میں ایک چیز جو ہوئی ہے ہم نے اس کے لیے میں کوئی proudly بات نہیں کر رہا پر ہم اس کو میں اپنی اپنے ملک کی مضبوری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب پاکستان کو ڈی ہائیفینٹ کر دیا ہے اب ہم انڈو پاک کی بات نہیں کرتے ہم نے ہندوستان کی جو اڑان ہے اس نے ایک سو پنچالیس کروڑ لوگوں کو سشکت ایمپاور کرنا ہے ہم جننا چاہتے ہیں اب دنیا کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کر لی پاکستان سے جننے کا ہم کو کبھی کارگل مل گیا کبھی ممبئی مل گیا کبھی اڑی مل گیا کبھی پتھان کورٹ مل گیا تو یہ چیزیں درد جو ہمارا جو ہے نا وہ اب کہتے ہیں کہ کوئی پنجرہ بازوے قوت کے بینا توٹا نہیں ہے دعا سے پنجرہ نہیں توٹا آپ کو اپنی بازوے قوت دکھانی پڑتی ہے اب ہندوستان نے یہ عظم تو کر لیا ہے کہ ہم کو لیگ آف نیشن میں اپنا ایک مقصود ایک سٹرانگ پوزیشن چاہیے اور وہ پوزیشن باتوں سے نہیں ہونے والی وہ پرشار سے ہمیں کرم کرنے ہیں ہم نے اپنے آپ کو وہاں لے کر جانا ہے اس لیے ہندوستان نے جوڑ لیا اپنے آپ کو آج ہم سالے تین ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے ہم سپنا دیکھ رہے ہیں جو اس کو ہم نے پورا کرنا ہے ہم نے عظم کر لیا ہے کہ ہم آگرے تین سالوں میں تھرڈ لارجس ایکانومی بنیں گے اور یقیناً بنیں گے پر اس میں وہ تھرڈ لارجس ایکانومی بننے کے لیے کوئی ہندو مسلمان نہیں کرنا پڑے گا ہم کو وہ تھرڈ کا بینفیٹ جو ہے دنیا کو ملنے والا ہے اگر ہم سوچیں گے کہ ہم نے ٹوئنٹی ٹریلین کی ایکانومی بننا ہے تو اس کے ہم کو دنیا سے ساتھ چلنا ہے کسی سے کسی کو کچھ بیٹنا ہے کسی سے کچھ کھریدنا ہے تو یہ جو کانسیپٹ نا بورڈر کا اب یہ بورڈر کے کانسیپٹ صرف ایک لکیر بن کے رہنے چاہیے ہندوستان پاکستان میں میری تو مرنے سے پہلے چاہیے ہی تھی کہ یہ بورڈرز ایڈیلیمنٹ بن جائے یہ سردیں جو ہیں رہیں قائم رہیں ہم خود مختار ملک رہیں پر ہمارا آنا جانا تو ایسا آسان ہو جائے نا کہ اگر 370 کی بات میں آپ دیکھے آ رہا ہوں تو امران خان صاحب نے رات اور رات ہندوستان سے ٹریڈ بند کر دی اور 370 ہم نے ہٹایا ہے ہمارے کشمیر سے ہٹایا ہے اس کا اگر آپ ڈسپیوٹ مانتے ہو کیا فرق پڑتا تھا آپ نے رات اور رات ٹریڈ بند کر دی ٹریڈ بند کرنے تھے ہندوستان کو کیا فرق پڑا ایک بلین کی بھی ہماری ٹریڈ نہیں تھی آج آپ دیکھئے ہمیں رہے ہیں ایک سپورٹ باسکیٹ ہون ٹریلین ڈالر تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو اب اس بات کا ادراک ہونا چاہیے احساس ہونا چاہیے اپنی ریلیزیشن کہ شاک سے ٹوٹ کے پتے کبھی ہرے نہیں ہوتے ہیں اور شاک جو ہے وہ اندوس ویلی سیویلیزیشن ہے جس کے ہم بھی وارث ہیں اور پاکستان بھی وارث ہیں کہیں نہ کہیں ہم کو سوچ کے سر بیٹھنا پڑے گا نفرتوں کو ہٹانا پڑے گا محبت کو پناہ دینی پڑے گی جب تک محبتوں کو پناہ نہیں ملے گی اور ہم اپنی بالا دستی میں رہیں گے کہ میرا مذہب تم سے بہتر ہے میری سوچ تم سے بہتر ہے تو ہمیں ایوز سوائے گربت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے بول اس سیف لی اندھا کورٹ آف پاکستان میں کوئی ہندوستان کے گورنمنٹ کے لیتے اتنے نہیں بول رہا پر میرے اتنے کوشش رہتی ہے میں اتنا پاکستان جاتا ہوں اور سب کو ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں آمن ہماری ریکوائیمنٹ نہیں ہے آمن اس دھرتی کے ریکوائیمنٹ ہے اتنا بارود گولہ بن چکا ہے آج ایک نیوکلی بم ہندوستان میں یا پاکستان میں کے پھڑتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں پوری دنیا پر پڑھنے والے ہیں تو ہم آئیسولیشن میں نہیں جنا جاتے ہیں نیا ہندوستان نیا ہندوستان جو ہم بات کرتے ہیں ہم اس نئے ہندوستان میں اپنی سرحدوں کو محدود نہیں کرنا چاہتے ہم اب دنیا سے ڈائلک کرنا چاہتے ہیں تو دس اس نیو انڈیا اور پاکستان کو بھی اپنا جو نیا پاکستان کی بات امنان صاحب نے کری بنے گا نیا پاکستان تو بنے گا نیا پاکستان تب جب پاکستان اپنی سرحد پر شانتی عمل لے کر آئے گا اور اس نیا پاکستان نہیں بن سکتا کہ ایک طرف افغانستان میں آگ لگی ہو ہندوستان کو آپ دشمن مانتے ہو پاکستان کی آپ کے اوپر بالا دستی ہے ایران آپ سے روز مختلف کیسے چلے گا کچھ اس کو بدھنا پڑے گا اور فروغ دینی پڑے گی امن کو نئے تو تاہر گونہ صاحب ہماری آنے والے نسلی ہم کو کوسیں گی بھئی تم لوگ کیسے بزرگ تھے ہمارے تم دو ملک جو 75 سال پہلے ایک تھے آپ 75 سالوں میں اپنی ایشیو ریزول نہیں کر سکے آپ ہم کو ویراست میں کیا دے رہے ہو ہر پل کا ایک خطرہ کہیں سے بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے تو ہمارے موڈی صاحب میں ٹھیک کہا جنگ کرو اب گربت سے جنگ کرو گریبی سے صحت سے اور دے پرگرام موڈی صاحب کا ایکچلی بڑا واضح تھا اور بڑا کلیر تھا آپ کو میں ایک اور جاتے جاتے اس سیشن میں بات ہوں کہ آپ موڈی صاحب پاکستان کی بہت کم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ کسی کو اپنی ضرورت نہ ہو تو کیا کیجئے پاکستان کہو میں پاکستان کے دوستوں کو یہ شیر سنانا چاہتا ہوں دو لائنے کہ کسی کو اپنی ضرورت نہ ہو تو کیا کیجئے نکل پڑے ہیں سمٹنے قضا کی باہوں میں یہ رستہ پاکستان کو چننا ہے اپنے لئے چننا ہے آپ آپ مسلسل constantly in a state of conflict نہیں رہ سکتے چاہے ہندوستان ہو دنیا آپ نے ساری دنیا کو اپنا دشمن مال لیا ہے زینوفوبک اتنا بن چکا ہے پاکستان ان کو اب ہر دوست میں ایک دشمن چھپا نظر آتا ہے یہ بدلنا پڑے گا ہر دوست میں دوست ہوں گو تو یہ چیزیں ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں میں تک ادنا سا ایک شہری ہوں ایک اپنے ہندوستان کا ایک فرزند ہوں اپنی مٹی کا آدمی ہوں تو پروفیسر صاحب جیسی میری نالیج علم اور وہ نہیں ہے پر پھر بھی پروفیسر جیسے لوگوں سے انسپائر تو ہونا چاہیے ہم سب کو نا اگر یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ بھئی ہوش کے ناکون لو اور اپنی اپنے مستیج سال کرو ٹیبل پہ بیٹھو اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے کنڈیشنس نہیں ہوتی آپ کو انکنڈیشنلی آکے ایک ڈالک کرنا پڑے گا اور وہ بھی کانڈیشنلیز کرنا پڑے گا ملکو ٹھیک ہے کہ وہ ایک آپ کو سنوڑا تھا کہ خاموش نہ رہے ورنہ قیامت ہوگی خاموش نہ رہے ورنہ قیامت ہوگی جو آج کل اداوت ہوگی خلش اداوت بولتے ہیں دشمنی کو جی بلکو تو خاموش نہ رہے ورنہ قیامت ہوگی جو آج کل اداوت ہوگی اور شکوے تو دوستوں کی امانت ہیں ان تک نہ پہنچے تو خیانت ہوگی سوائیے ایک دوسرے کے لیے گلے شکوے بات چیت کریے بات چیت کا میں نے کچھ گلتی کر دی یا ان نے گلتی کر دی آپ بولو نئے بھائی پہلے اس کو ٹھیک کرو پھر بات کروں گا ایسے نہیں چلتا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر ابھی رکیش صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنی وہ جو مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے اس کا فائدہ absolutely پاکستان کو ہی بے شک یہ بات آپ بھی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں میں بھی عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں کتابوں میں بھی لکھ رہا ہوں ابھی جو ہم نے بھارت میں چندریان تھری کی مشن کی کامیابی کی خبر سنی جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی اب اسی پہ آتے ہوئے کنکلوڈ بھی کریں گے ہمیں ایک تھوڑا سا positive ایک aspect پاکستان سے نظر آیا social media پہ جو نفرت پاکستان کی طرف سے ہر وقت کی جاتی تھی اب وہ وہاں پہ نوجوان کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے تو کمال کر دکھایا اور وہ یہ پاکستان کی establishment سے پاکستان کی elite سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا ایک ڈاکسر میں نے بڑا ایک funny ویڈیو دیکھا اس میں پاکستان کے عام گلی محلے کے بچے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم بھی چاند پہ رہے ہیں کیونکہ یہاں بجلی نہیں ہے یہاں پانی نہیں ہے میں نے بھی ممین دیکھا ہے وہ اچھا اب اب لیکن وہ ایک positive بھی ہے بچوں کو اور لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ہم ایک ہی لوگ ہیں اور یہ تو چاند پہ پہنچ گئے اور ہم کہاں پہنچیں ہم ابھی تک یہ ابھی latest جب ہوئی تھی عید تو وہ مولوی صاحب جو ہیں شاید نبیل کیا نام ہے ان کا وہ ایک مولان آیا مجھے بھی نام ان کا بول رہا وہ بھی ابھی تک یہ decide نہیں تھے کر سکرے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا تو ہم تو a civilization in decline ہے جن کے پاس future کے کوئی goal نہیں ہے یہ ہے کہ وہ جب آئے تھے نا سنگاپور کے founder Lee Kuan Shoo تو ان سے نواز شریف صاحب نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ کوئی پیغام دے پاکستان کے لیے کہ ترقی کے لیے ہم کیا کریں تو انہوں نے کہا بھی میں کیا آپ لوگوں کو پیغام دوں کہ جہاں لوگ مرنے کے بعد جو ہوگا اس کے مطلق حرکت سوچتے رہتے ہیں اس زندگی کے مطلق ان کے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے وہی کتاب ہوتی تھی ماں مرنے کے بعد کیا ہوکا وہی اور ایک ہے قبر کا عذاب اور اس قسم کی خطابیں جو ہیں تو پاکستان کو ایک مردار سیولائزیشن بنا دی ہے ہمارے ان مولویوں نے اس کو زندہ سیولائزیشن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کی حقیقتوں کو فیس کرو اور دیکھیں یہ آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے میں نے بھی یہ نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کا چندریان تین پہ جانا بہت سیلبریٹ کی اور سیلبریٹ کرنے کی ایک بجا تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ سن کے سن سن کے تنگ آ چکے ہیں اب حقیقت بھی نظر آ گئی ہے کہ لاسٹ یئر یا دو سال پہلے جب وہ ناکام ہوئے تھے تو ادھر لوگوں نے وہ ایک اس کی سیلبریشن کی تھی which I thought was pathetic of course کہ آپ کے نیبر ملک ہے ایشین ملک ہے آپ یورپینز کی باتوں کو تو بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے تو انڈیا کی اٹیمٹ کو آپ کیونکہ وہ ناکام ہو گئی ہے تو اس کو رن ڈاؤن کر رہے ہیں حالکہ یہ سوچتے ہیں اٹیمٹ تھی کتنی بڑی کوشش کی ابھی رشیہ کا کریش ہو گیا رشیہ کا کریش ہو گیا اور رشیہ is a super power تو اب البتہ میرے خیال سے لوگ وہ ایک وقت بھی چاہیے لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب بکواس ہمیں بتاتے رہے ہیں سب جھوٹ بتاتے رہے ہیں اگر ہندوستان اتنا ہی برا ملک تھا تو ان کی اتنی ترقی کیسے ممکن ہو گئی ہاں جی یہ تو پروف ہے کہ ان کی ایڈوکیشن ان کی حکومت ان کا طرز سیاست جو ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے اور جو ان کی سوشل وہ جو تھے غربت اس کے لیے انہوں نے جنگ کرنی ہے تو اگر اسی چیز کو آگے لے کے تو انڈیا will be one of the great powers of the world in times to come یہ ہماری اپنی زندگی میں ممکن ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی بھی دوستی ہماری زندگی میں ہو جائے یہ کل ہو سکتا ہے trade تو open کر کے دیکھیں 65 years and plus لوگوں کو آنے جانے کا ویزا دیں ایک دوسرے سے لوگ ملیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے میں نے جا کے لوگ سے جب ملا اتنا اچھے لوگ اتنے decent لوگ اور کوئی پاکستان سے نفرت نہیں کچھ نہیں یہی سوچتے ہیں کہ جی جب وہ پشاور میں بچوں کو مارا گیا تو ہم یہاں پہ کام رہے تھے کہ یار بچوں کو بھی جا کے لوگ مار سکتے ہیں تو اس قسم کی feeling تھی وہاں پہ اور میں نے highest level پہ لوگوں سے communicate کیا people are educated wise اور civilizational they feel confident میں سمیتا ہوں پاکستان کا اس کا حصہ بننا چاہیے اور یہ دو ملک ضرور رہیں لیکن civilization یہ ایک ہی ہے اور یہ امن کی civilization ہے یہ صوفیوں کی civilization ہے یہ گروہوں کی civilization ہے یہ سنتوں کی civilization ہے یہ بھکتیوں کی civilization ہے اس کو آگے آپ لے کے سلیں جی بلکل آخر میں conclude کرتے ہوئے quick remarks میں لوں گا رکیش بھئی پہلے آپ سے آپ نے آپ کی humble نیسے آپ نے کہا کہ 47 سے پہلے تو دو ہی دیش تھے انفیکٹ تو ایک ہی دیش تھا وہ پاکستان کو میں نہیں سمجھتا پروفیسر میرے سے بہتر جانتے ہیں ہسٹورین ہے کہ وہ کوئی independence لیے یہ تو partition کے نتیجے میں جنم لینے والا ملک تھا independence تو بھارت کو میں دیتی چلیے جو بات پروفیسر نے کی بھارت میں میں بھی بہت آتا جاتا رہتا ہوں وہاں محسوس ہوتا کسی کو پاکستان سے نفرت نہیں ہے اگر کوئی critical ہے تو وہ اس level پہ ہے کہ یار یہ صدر تھے کیوں نہیں صرف یہ یا کہ یہ terrorism کیوں بار بار ہم سے کرتے یہ بلکل جائز ہے اور صرف نا صرف professor terrorism کیوں کرتے ہیں بلکہ یہ کن non issues کو issues بنائے ہوئے ہیں یہ کیا mindset ہے تو آپ کو بھارت میں کوئی response دیجئے چلتے چلتے محسوس ہوتا ہے کہ بھارت اب چاہ رہا ہے کہ بھارتی عوام چاہتی ہے کہ پاکستان ہی اپنے mindset کو change کرے دھوڑا سمجھا کروں گا جی جی درور ایک ریسٹورنٹ میں مجھے دوست ہیں علی نکوی صاحب یہاں پہ بہت ذہین شخص ہیں مجھے چاہ پڑھانے کے لئے لے کے لہوری چاہ مجھے لہوری چاہ اچھے سب سے بڑی چیز یہ کہ آدمی اپنی حقیقت کو تسلیم کرے پاکستان کو اپنی حقیقت پہ اور اپنے اوپر پہ یقین جس دن آ جائے گا کہ ہم خود مقتار ہیں ہم کو کسی بساکیوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے وہ دن ایک نئی شروعات ہوگی وہ ایک نئی صبح ہوگی ہندوستان میں ہمارے ہاں آپ دیکھئے کہ کتنے ہی بولی وڈ میں ٹاپ سٹار جو تھے ان کو جگہ ملی یہ صرف ممبئی کے بعد تھوڑا سا رکا ہم نے رکنا پڑا دیکھیں نا آپ کی برداشت کی حد ہوتی ہے کوئی کو رگریٹ کرنا اور بات کو آگے بڑھانا بڑا آسان تھا ہم موو کرنا چاہتا ہندوستان کا عوام موو کرنا چاہتا ہم کو اپنے بورڈر پہ گرمی نہیں چاہیے ہم کو اپنے بورڈر پہ خاموشی چاہیے اور یہ ہر کنٹری جس نے ترقی کری ہے اس نے پہلے بورڈر خاموش کی ہم نے اپنے بورڈر خاموش کر لی اپنی بازوی قوت سے ہمارا چائنہ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے پر ہم نے چائنہ سے دھندہ بن نہیں کیا بزنس بن نہیں کیا آج چائنہ کا ایک سو تیس ایک سو چالیس بلین ڈالر کا ٹریٹ سرپلس ان کی فیور میں ہے ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا ہم ان کو پارٹنر مانتے ہیں پر ہماری جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو قائم ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں اور گتا گتا ہو یا گولی چلے جواب دیتے ہیں پر سب میں ہماری قیادت یہ ریلائز کرتی ہے انکر کو پھوٹنے کے لیے تو ہم کو دنیا چاہیے پاکستان ہم پاکستان سے بھی ہاتھ ملائیں گے پر پاکستان اپنے پر یقین کر لے کہ اس کو اب ہندوستان کی نفرت ہندو کی نفرت ضرورت نہیں ہے اب اس کو اپنا وجود رکھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے آپ کو اپنی پاسپورٹ کی رینکنگ بیٹر کرنی ہے آپ کو اپنی پریسپشن اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے کہ کیا کی بد سے بدنا برا تو آپ کیسی بھی کر لیجئے آپ اپنی پریسپشن پر کام کریں مار گولی ہندوستان کو چھوڑ دو کچھ سالوں کے لیے ہندوستان کو میں پاکستان دوستوں کو ہمارے پاس سب جو سورسز ہیں تو میرا تو آپ پاکستان کو یہ پیغام ہے موڈی صاحب نے جو آوان کیا تھا آئیے مل کے جنگ لڑیں گربت اور گریبی سے لڑیے کیونکہ ہم تو اس رستے پر چل پڑے ہیں ہم نہیں رکنے والے ہم نے 145 کرو لوگوں کا فیوچر برائٹ کرنا ہے ہم نے ان کو ہر چیز دینی ہے ساتھ چلیے بہتر ہوگا نہیں چلیں گے تو ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے تو بہت اچھی آپ نے بات کی بہت اچھی بات کی آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے میں تو یہ کنکلوڈ کروں گا کہ اگر پاکستان میں کوئی ہماری بات کو سن رہا ہے تو اس سے زیادہ نیک نیتی سے پاکستان کے لیے اور کوئی ایڈوائس نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک قائم دائم ملک ہیں آپ کو کوئی دنیا میں ختم کرنے کے لیے انوالو نہیں ہے اس قسم کے پیرانویو کو چھوڑیں اسلام و فوبیا اور یہ ساری باتیں بیکار ہیں آپ نے جو مائنورٹیز کے ساتھ پاکستان میں سلوک کیا وہ دنیا کے اندر کوئی بھی لوگ اپنے مائنورٹیز کے ساتھ نہیں کرتی تو جو لوگ ایکسٹرنلی باتیں کرتے ہیں اور اپنے انٹرنلی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ حقیقت کیا ہے وہ دلوشنل قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دلوشنز کا دور ختم اب یہ چندر یان تری نے پروو کر دیا ہے انڈیا کی سپیریورٹی ان سائنس ان ٹیکنالوجی ان آؤٹر سپیس اور وہ کوئی پاکستان کے کاؤس پہ نہیں ہے یہ نہیں کہ پاکستان سے چھین کے انہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی میند سے کی ہے تو جیسے راکیش بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال صرف پاکستان کو دیولومنٹ کی طرف لائیں تو دیکھیں کتنا فرق پڑے گا لیکن میری ایک آرگومنٹ ہے کہ وہ دیولومنٹ آگے بڑھ نہیں سکتی اگر آپ کے بارڈر ٹینشن ہوں گے اور آپ لوگوں کو نفرت سکھائیں گے تو یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے جس طرح نارزی جرمنی کا وہ جو فلسوہ انہوں نے ختم کر دیا اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا جرمنی میں اسی طرح جیپنیز ملیٹرزم نے دنیا میں بہت مسئیبت ڈالی تھی وہ بھی ختم ہو گیا اٹیلین فیشزم کا ستھیاناس ہو گیا وہابی خود ختم کر رہے ہیں سعودی رولرز ایران کے اندر جو نظر آ رہا ہے کہ اتنے لوگ نفرت کرتے ہیں یہ مولویوں کے حکومت سے آنے والے وقت میں ایران بھی ایک ازاد دیموکرائٹک ملک بنے گا تو پاکستان کو بھی چھوڑیں اور حقیقت پسند ہونے کے بعد آپ دیکھیں کتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا اور آج کا دن انڈیا کو مبارک دینے کے لیے ہم دوبارہ اس میں دل سے حصہ لے رہے ہیں ایک بات ابھی میں کچھ مہینے پہلے پاکستان کے پنسٹر اکلون بلاول صاحب کی سمجھ سمجھ تھا اپنے کونسٹیوشنل آفیسز جو ابھی ہوتے ہیں راشپتی پردان منطری ان کو تہے دل سے عزت اور سممان دیتا ہے اگر آپ بھارت کے پردان منطری کو آپ ان کو بدزبانی سے بات کریں گے ان کا بدزبانی سے نام لیں گے تو یقین میں مانیے کوئی بھی ہندوستانی اس کو پیرامتی نہیں لے گا ایک کونسٹیوشنل پوسٹ ہیں وزیر آزم ہیں ہمارے ہمارے پردان منطری ہیں میں نے ان کو ووٹ دی ہو یا نہ دی ہو پر ان کو ہندوستان نے منتقل کیا ہے تو پاکستان کے جو منسٹرز ہیں اور جو رولرز ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ شبد سنبھالے بولیے شبد کے ہاتھ نہ پاؤں ایک شبد عوشت کرے ایک کرے گھاؤ موڈی جی کو جب بھی آپ ایڈرس کریے عزت سے کریے پردان منطری بولیے ہمارے وہ ہمارے وہ دیش کے پردان منطری ہیں اور جب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو گریمہ ہے جو وامت ہے جو سینٹیٹی ہے ان کی کرسی کی وہ امپورٹنٹ ہے موڈی جی امپورٹنٹ نہیں ہے موڈی جی جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کرسی کی جو امپورٹنس ہے اس کو پاکستان کو سینسٹائز ہوکے سمینا چاہیے اگر اگر فورن منسٹر پاکستان کا ایک سو پنچالیس کروڑ لوگوں کے پردان منطری کے بارے میں بری بات بولتا ہے تو وہ ایک بہت برا پیغام لے کے جاتا ہے بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ دونوں دوستوں نے میں بہت شکریہ گزاروں پروفیسر ایجاد احمد صاحب آپ بہت بہربانی آپ نے دوبارہ باکا دیا نہیں دوبارہ کیا بار بار ملتے رہیں گے آپ کو اس پہ بھی لیتے رہتے ہیں سکائپ پہ بھی اور گوز پہ بھی لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اور آپ سے آنے آنے والے دنوں میں بہت مختلف ہم باتیں بھی کریں گے برین سٹرومنگ کریں گے رائٹ اور رکش بھائی یہ بھی بہت اچھا ہو گیا کہ آپ بھی اتفاق سے ان دنوں کینیڈا کے دورے پہ تھے اور آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور باتچیت ہوئی اور ہم آپ دونوں کے بہت شکر گزار ہیں فیورز باتچیت سنی آپ نے ہم تینوں کی اور کسی بھی پاڈکاسٹ کا یا ٹاک شو کا ایک سمیں ہوتا ہے اس سے زیادہ جانا بہتر نہیں ہوتا اس لیے یہ باتچیت قسطوں میں ہمارے ٹیک ٹی وی پہ چلتی رہتی ہے چلتی رہے گی آپ ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب تیجئے ہماری ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے وچ اس ٹوئنٹی فور سیمن اور نیوز اور ویوز اور انٹرٹینمنٹ اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پی پال کے ذریعے کریٹ کارٹ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کی باتچیت ہم تینوں کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ